پوچھا گیا ہے کہ میں ایک سلسلہ صحیفیہ کی ایک خلیفہ مبارک سے میں مرید ہوں اور مجھے چار ماں ہو گئی میں ذکر و عذکار کرتا ہوں حقیقت یہ کہ مجھے بہت زیادہ جنسی خواہش ہے اور یہ مجھ پر بہت قابو پاتا ہے میری عمر پچیس سال ہے اور میں اس وقت شادی کرنے کے قابل نہیں ہوں کوئی حل بتائیں آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں جناب والا آپ کی عمر پچیس سال ہے تو آپ شادی کرنے کے قابل کیوں نہیں ہو یعنی آپ جنسی طور پر شادی کے قابل نہیں ہے یا پھر آپ مالی طور پر مثلا ہو سکتا ہے کہ ہماری رسم و رواج ایسے ہو کہ رسم و رواج کی وجہ سے ہم شادی نہ کر پائیں تو یہ تو بالکل غلط بات ہے جب آپ پر شہوت کا غلبہ ہے تو آپ کو لازمی ہے کہ آپ رسم و رواج کو چھوڑ دیں اور سیدھا سادھا نکاح کر لیں تو آپ کی جنسی خواہش بھی پوری ہو جائے گی آپ اس گناہ والی زندگی سے بھی نکل آئیں گے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں جسمانی طور پر شادی کا لائق نہیں ہوں اور میں شادی نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لئے حل یہ ہے کہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی پر شہوت بہت زیادہ ہے جوانی کا غلبہ بہت ہے تو انہیں چاہئے کہ وہ شادی نکاح کر لے اگر وہ نکاح نہیں کر سکتے تو ان کے لئے لازم یہ ہے کہ وہ روزی رکھیں تو آپ کو توسیہ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ روزی رکھیں بڑے کسرت کے ساتھ آپ روزی رکھیں پھر دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کے حفاظت کر لیں میں پہلی بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا جو میڈیا ہے ہمارا جو سوشل میڈیا ہے ہمارے جو یوٹیوب ہے فیس بک ہے یا دوسری جو آلاتیں اس میں سے بہت سارے جو ہماری نفسانی اور جسمانی اور شہوانی خواہشات کو اوبارنے میں بڑی مدد دے لیتے ہیں تو اس لئے آپ سب سے پہلے تو ان چیزوں کا بائیکارٹ کر لیں پھر ہماری گلی محلوں میں ہماری اپنے گروہ میں ہماری خواتین لباس ایسا پینا ہوا ہے کہ اس سے کسی بھی مرد کو جنسی خواہش بڑھ جاتی ہے یعنی لباس جو غیر شرعی لباس ہے تنگ لباس ہے اس میں سے جسم کی آزاں ابرے ہوئے ہیں تو ان کے طرف کوئی بھی غیر شادی شدہ جو ہے وہ اٹریکٹ کر سکتا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ آپ نگاہوں کے حفاظت کر لیں اللہ رب عزت نے مومنین کو حکم فرمایا ہوا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور مومنات کو بھی حکم دیا ہوئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں تو آپ یا تو شادی کر لیں نگاہ کر لیں یا دوسری بات یہ ہے کہ آپ روزے رکھیں اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کے حفاظت کر لیں تو اللہ رب عزت آپ کی حق میں آسانی فرمائے گا لطیفہ نفسی میں اگر آپ کی شیخ نے آپ کو چھٹا سبق دیا ہے تو اس میں کسرت سے ذکر کریں اور اگر نہیں دیا تو اپنی شیخ اپنے مرشد سے رابطے میں رہیں ان سے اگر آپ کو لطیفہ نفسی کا ذکر مل جائے تو انشاءاللہ العزیز آپ لطیفہ نفسی میں ذکر کرتے جائیں گے تو آپ کی حق میں بہت آسانے ہوگی ملتاب Wise